موسیقی موسیقی صدیوں سے مٹھاس کے حصول کا ذریعہ گڑ سمجھا جاتا ہے گڑ کے استعمال سے مختلف پکوانوں اور مشروبات کو میٹھا خوش ذائقہ اور قوت بخش بنایا جاتا ہے اگرچہ شہروں اور تحاتوں میں گڑ کی جگہ چینی نے لے لی مگر روایتی پکوان اور مشروبات آج بھی گڑ کے بغیر نامکمل سمجھے جاتے ہیں گزشتہ کچھ عرصے میں چینی کے بہران اور شگر ملس مالکان کی جانب سے ادم ادائیگی کے واقعات نے سارفین اور کاشتکاروں کو دوبارہ گڑ کے استعمال اور تیاری پر مجبور کر دیا ہے گڑ کی تیاری کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ایک گرساز نے ریل ون کو بتایا ậمس میں اگر گلند کر دیا ہے گ کر دیا ہے ، لگا کے، عرصہ جمع کر دیگا کر دیگا پیچھے ڈرم Brum بھی جا کے وچھے کر بنے جاشا ہے اللہ پہ سے پیچھے ح郵وال بھی چینی استعمال ہے مقصد م مختلفات ، ڈیواز اگر جا کے تیار ہومے ، اور پprofit کی زمانہ پینڈیں گے پس کی دور خ Listen Brewer بگایر ریکار ٹھا sẽ آجا ٹھا اور ریکار ٹھا گیرڈ پ cop اربیان گز پیش دوسرہ کوئی مقصد کو تجنی ہوئے گا کھان واسطے بھی چاہے واسطے بھی اور چاوال وگرہ دول بگرہ سے بہتر اچھا اچھا فیل ہوئے گا چیزیں باکی دوست جو اندے ہیں کہ اندے بھی مقصد میواز آتے لگوڑ لانا یا مقصد بھی پساند ہوندی خواہیش ہوندی کسی دی اپنا ڈرائی فرول ہے کہ اندے اپنی مرزی نال دے سے گھی اللہ مقصد بھی کافی اچھا مزا ہوندہ ہے سردی دیجی کھاندہ میواز آتے لگا موسم دے میواز مزا ہوندہ چیزیں داکہ یہ ایزا گھوڑ دا شیرہ ہے گا ایزا گھوڑ دا شیرہ ہے گا ایزا گھوڑ دا شیرہ ہے گا پراتھے واسطے بھی اسمال کر سکتے ہیں جیم نال کر سکتے ہیں سوری جیم دے جگہ اسمال ہو سکتے ہیں اگر گھوڑ سازی کی مناسب حکومتی سرپستی کی جائے تو جہاں سارفین کو کیمیکل سے پاک اور طبی خواست سے بھرپور مٹھاس میسر ہوگی وہی پر کاشکاروں اور گھوڑ سازوں کو معاشی استحکام حاصل ہوگا موسیقی موسیقی